اسلام علیکم پیارے بھی امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت سے ہوں گے تو ایک چیز جو اس چیز کے اندر ہے نا یہ بہت اہم ہے اور یہ چیز جواد بھی نے کہا مجھے دکھاؤ اور ڈال دو پانی میں تو اس کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا لوگ ہیں نا غلط مشفرے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کھلاو وہ کھلاو جو اصل چیز ہے نا کوئی جیسے یہ چیز شیئر کر رہے ہیں ہم آپ لوگوں سے تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ چیز آسانی سے مل سکے اور کوئی ایسے بھی شہریں ہمیں پتہ ہیں ان شہروں میں یہ چیزیں نہیں ملتی وہ انشاءاللہ آپ کو ہمارے فارم سے یہ چیز مل جائے گی اور بعض اوقات کہیں پہ مل جاتی کہیں پہ نہیں مل جاتی اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا تقریباً دس سے پندرہ دن ہو گئے ہم نے رکھی ہے اور دو دن یا تین دن پانی میں ڈالتے ہیں اس کے بعد جا کے ملائم ہوتی ہے اور پھر جانور یہ چیز کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد جانور کی جان کو جب رچ جاتی ہے وہ جانور اتنا موٹا ہو جاتا ہے نا آپ لوگوں کی اور ہماری سوچ ہوگی الحمدللہ سخت اور مضبوط جان کا جانور ہو جاتا ہے آپ یہ چیز کھلاو برہ باری والے علاقے میں بھی رکھو نا ویسے بھی جانور کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی خوراکی ایسی ہے جو یہ خوراک ہے نا بہت سخت ہے بہت کڑک خوراک ہے پچھتوں میں بتاؤ گے پچھتوں میں تھوڑی چھے بات بتاؤ پھر ان کے طریقہ کار آم بتا ہے اسلام علیکم روڑوں نے دوسرہ چھے کم دا دے خوراک طریقہ دا ہمیں اکثر دلتا دا کم بی پاریان دا غرد چھے کم بی پاریان دی اختر دا پارا خسی چھے لیتا یارے اسخیتا یارے دا کجوری دی دا کجوری دی تنزل اسرہ چھے دا دیو بو کیخی دیگا نا دا بوس نرمی گی دلتا کجوری پا دیر غردتا داد کی دا کم زینو کی ممتبت دا چھے باز دا کجوری نوی دا دیک نا کئی دا کلی دا بورا دا دا بوس دی دا باستاسو تا مون خواہیو چھے دا مکس کی دی سرہ چھے دا سخوراک کی بل پا یخنے کی گرمی کجوری تا سرد گرم دی سرہ چھے کجوری سپا کی وخی سردی سدہ دوکی دا دی بیر شو دا چھے لولا چھے ورکاوی دی سرہ چھے دیر صحت مندی دا پیولی حاصرم خود دی وخم جوڑی حیت مباسی بل دا دی مستی دا نرد دا فیدا ورکای مستی کی وی کجوری دیر طاکتور شیز دی دی علاکہ کجوری دیر ازیاد دادا دی دا اللہ پا کدرتی فیدی ورکی دیر زبار دا داویم خدا مونگ سا سرونو دا پار یا ویڈو جوڑو یہ تو ہم نے ویسے بھی کچھ سمان رکھا ہوا نا اس کے علاوہ بھی آپ کو سمان اور بھی خریدنا پڑے گا جو جانور کو اگر کھلانا چاہتا ہونا اچھا مشفرہ دیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور پہلے نمبر پہ یہ ہم نے جو تیار کی ہے نا یہ گتکڑ ہے کامرہ مین تھوڑا نیچے کرو یہ دیکھیں یہ خجور ہے اور یہ خجور بھی کوئی کی دانہ آگیا ہے یہ تقریباً تقریباً آٹھ دس دن پڑی رہنا بلکل ملائم ہو جائے گی اور جانور یہ ایسے ڈال دینے ہیں جانور پڑے شوک سے کھاتا ہے ایک تو بیمار نہیں ہوتا جانور دوسرا موٹا بہت سخت وزن کرتا ہے اور یہ خل ہے روزانہ ڈیلی ہم یہ کھلاتے ہیں جانور کو ٹھیک ہے یہ رات کے ٹائم اور صبح صبح اس ٹائم کھلاتے ہیں جس ٹام دپائے ہوتی ہے شام کے ٹائم ہم اسے کھلا دیتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈی ہوتی ہے پھر جانور کو سردی نہ لگے اس میں گندوں میں ہم لازمی مکس کرتے ہیں اگر خوشک ونڈا مل جائے نا اپنے جانور کو وہ لازمی کھلائیں خوشک ونڈا ہی ہوتا ہے نا آپ کا جانور خوشک ونڈے سے سردی ہے نا سردی میں آپ ایک پہ لازمی اپنے جانور کو جو نا گندوں کھلائیں اور تاکہ آپ کا جانور بیمار نہ ہو جلدی بھی اچھی کرے گا صحت بھی ونڈا اور گندوں مہین بات یہ ہے آپ نے بھوسہ ڈالا ہے اپنے جانوروں کو یا گھاز ڈالا ہے اس کے اوپر جو نا آپ ونڈا ضرور ڈالیں اور بعض اوقات ایسے جانور ہوتے ہیں پانی کم پیتے ہیں اور پانی اس وجہ سے کم پیتے ہیں ان کے اندر گرمیش نہیں ہوتی اور پھر اپنے تھوڑی سی پانی پی لیتے ہیں صبح اڑتے ہیں آپ کا جانور بیمار ہو جاتا ہے پانی آپ ونڈا رکھیں گے نا ونڈا تھوڑا گرم ہوتا ہے گندوں وہ بھی تھوڑی گرم ہوتی ہے پانی پھر شاک سے پیتے ہیں آپ کا جانور بیمار کبھی بھی نہیں ہوتا بعض اوقات ایکسر لوگیں پھر بھول جاتے ہیں وہ ٹائم آپ جانور کو سردی ہے نا سردی میں گرم کر کے پتیلے میں پانی رکھیں آپ اپنے جانور کو آپ کا جانور پانی خوش ہوگے پیے گا اگر کم پی رہا آپ تھوڑی گندوں اسے کھلا دیں زیادہ بھی نہ کھلا ہے موشن زیادہ لائک جائے آپ تھوڑی سوسے کو ایک پہ جتنا گندوں یا ایک پہ جتنا بھنڈا مل جائے یہ بہت گرم چیزیں ہیں جانور آپ کا بیمار بھی نہیں ہوگا گرم بھی رہے گا اگالی بھی کرتا رہے گا آپ کا جانور اور یہ بھوسا ہے ایک مثال ہے چوکر اور بھوسا ہے دونوں مکس کر کے پانی میں جب اس کا پانی ہم نچو لیں گے اور پانی اس کے اوپر ہم نے ڈال دینا ہے اس کو ڈالو اور یہ ہم نے جب چوکر اوپر ڈالنا ہے تھوڑے سے گندوں کا دلیا بھی آپ ڈال دیں آپ کا جانور خوش رہے گا تھوڑا کیمرہ ادھر کرو یہ دیکھنا دا خوشیوں مثال لگ دا غدہ پارا دا خوشیوں کی غٹہ پکاری جتنا مٹی کٹا ہوتا ہے سارا اس کا غم ہو جاتا ہے سارا پانی کے ساتھ ملہ ہو کے نہ گند ہو کے چلا جاتا ہے اور یہ خل ہے آپ ایک جانور کو تقریباً اتنا کھلائیں اور آپ اندازہ لگائیں دس جانور ہیں بیس ہیں تیس ہیں پچانس ہیں سو ہیں زیادہ بھی نہ کھلائیں کم بھی نہ کھلائیں گے موہ توڑ جائے گا اگر کم کھلائیں گے جانور پھر بھوکا نرمل رکھیں آپ یہ دیکھیں ایک مثال ہے یہ دبل کھار ہے آپ اس کو سنگل کریں اور بھوسا ڈبل کھا رہا ہے اس کو سنگل کھلائیں دوسری خوراک اس کو زیادہ کھلائیں اور پھر آپ کا جانور موہ بھی نہیں توڑے گا اور بیمار بھی نہیں ہوگا خوش بھی رہے گا اور یہ گکڑ ہے اس کو جتنا کھانا نہ کھانے دیں آپ کا جانور کبھی بیمار نہیں ہو گئی ہے یہ دیکھیں نا یہ ساری خجور ہیں پچاس بکریاں یہ کھائیں گی صرف ساکت جان میں مضبوط جانور رہتے ہیں چوکر اوپر ڈال دیں سب چارہ وہ مل جائے یہ زیادہ تر جو لوگ چھتوں پہ جانور پالتے ہیں یہ اس چیز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جانور بیمار بھی نہیں ہو تو وزن ڈبل کرتے ہیں کربانی کیلئے جو بکریں تیار ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ہوتے ہیں اور گندم سے زیادہ گندم خشک کے اوپر بندہ تیار کرتے ہیں وہ بہت زیادہ وزن کرتے ہیں ہائیوی ہوتے ہیں بکریں آپ بھائیوں کیلئے یہ ویڈیو بانے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت چیز بتائیں گے یہ دیکھیں یہ ساری خجور ہے ہمارے علاقے میں یہ بہت ہے انشاءاللہ آپ جانور لینے آئیں گے آپ کو خجور بھی چاہیے وہ بھی انشاءاللہ ادھر سے مل جائے گی باقی چنے کا چھلکہ مل جائے وہ بھی ڈالیں جو چیز آپ کے جانور کو اچھی سوٹ کریں وہ کھلیں اگر آپ کسی اور علاقے سے لیتے ہیں یا کسی بھی شاعر سے لیتے ہیں ادھر خوراک اور سوڑی سی معلومات لازمی کریں اگر جانور گکڑ کا سٹارڈ ہے اور گکڑ کھا رہے اور دوسرا چیز اس کو کھلائیں گے اس کا پیٹ خراب ہوگا بیمار ہوگا آپ منڈی سے بھی لیتے ہیں کہیں سے بھی لیتے ہیں اچھا مشورہ دینا مرا حق ہے منڈی سے لے ان سے خوراک پوچھیں بھئی اس کو کیا کھلاتے ہیں کیس ٹیم پانی رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ بھئی پھر کریں کوئی روٹی کھلا دیتا ہے جانور کو ٹریننگ ہوتی ہے نا ہر چیز کی کوئی شام کو ایک روٹی کھلا دیتا ہے ایک صبح کھلاتا ہے آپ اس کو جب روٹی نہیں کھلائیں گے جانور پرشان ہوگا یا گکڑ کھلاتا ہے کوئی کھال کھلاتا ہے کوئی بھنڈا کھلاتا ہے کوئی گندوں کوئی سیلج کے اوپر کسی نے رکھا ہوا ہے اور کوئی سبزی کے چھلکے ڈالتا ہے ان کی کافی جو انا چیزیں ہوتی ہیں لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو کھانے کی پینے میں تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اگر آپ جو چیز ایک ٹرین اور ایک چیز کے اوپر وہ جب دوسری چیز ڈالیں گے آپ کا جانور کا پیٹ بھی خراب ہوگا موشن بھی لگیں گے آپ کے جب جانور خراب لگے گا آپ کے ساتھ سنبھلنے بھی وہ جانور نہیں آتا پھر آپ کوشش کریں کہیں سے بھی لیں یا فارم سے آپ زیادہ مال اٹھائیں اور اس وجہ سے اٹھائیں جو ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے صبح کیا ڈالتے ہیں شام کو کیا ڈالتے ہیں منڈی شاہد کریں گے کوئی اس جانور کو کیا ڈالتے ہیں کوئی کیا ڈالتے ہیں پھر کافی مسئلے مسائل لوگوں کے پاس نکل آتے ہیں پھر جانور بیمار کوئی کس طرح کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ایک ٹائمنگ یہ تو ویسے میں نے سیمپل کر کے رکھا ہوا آپ لوگوں کے لئے صرف گائیڈ کرنے کے لئے ان کو کیا کرا کھلا اور کس طریقے سے کھلا باقی ڈیٹیل آپ کمنٹ کر دیں انشاءاللہ اردو میں کمنٹ کریں انگلیش مجھے نہیں آتی باقی کوشش کروں گا جتنے زیادہ کمنٹ جس چیز کے بارے میں آیا ہوں گے انشاءاللہ اسی چیز کے بارے میں ویڈیو تفصیل سے بنائیں گے باقی آپ جانور لینے آئیں گے ڈی جی کان الحمدللہ اچھے مشفرے اور اچھی معلومات دیں گے منڈی ہم جاتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں صرف شوق سے آپ لوگوں کو شوق کراتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہر چیز کا آپ شوق کریں منڈی سے لیں فارم سے لیں کئی سے بھی لیں وہ آپ کی مرضی ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ بہت دیا عزت بھی دی پیسہ بھی دیا ہر چیز اللہ پاک ہر مسلمان کو دے آپ کو بھی دے آپ کے رزقوں میں بھی اضافہ ہو حلال رزق ہے الحمدللہ یہ کریں آپ بھی ماشاءاللہ ویڈیو ڈال کے آپ سیل پر چیز کریں دوسروں کو بھی کہیں جو غریب ہے ان کا بھی فائضہ ہو جائے ہر بندہ کریں الحمدللہ ہمارے پاس جو جانور ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ہمارے علاوہ اکثر جانور ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جو چیز آپ کو اچھی لگے بولیں کیونکہ ہم سنت سمیت کے اور نیکی کا کام اس وجہ سے کہا رہے ہیں الحمدللہ سواب ہے ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ آپ بھی سنت والا کام کریں اور دوسروں کو بھی ہدایت دیں یہ کام کریں اور انشاءاللہ ویڈیو اور بھی مزید بنائیں گے لیکن خوراک کے بارے میں آپ نے توجہ کرنی ہے کہیں سے بھی جانوالے معلومات کریں اگر اپنا خود کا جانور تیار کرنا ہے موٹا اور بزن کرنا وہ انشاءاللہ آپ آئیں گے آپ کو اچھا مشورہ دیں گے آپ کس طریقے سے آپ اپنے جانور کو ٹریننگ دیں اور اپنا جانور تیار کریں لائک شیئر ضرور کریں انشاءاللہ مزید بھی اچھی معلومات آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند یہ ہوگی ویڈیو کمنٹ کریں اپنی رائے ضرور دیں باقی انشاءاللہ کے لئے ویڈیو اسی چیز کے بارے میں بتائیں گے بہت شکریہ